رمضان المبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندے اور اس کے رسول ہیں مخلوق میں سب سے بہتر اور اشرف مخلوق ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام ہوا آپ پر آپ کی آل و اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر اور تمام متبعین پر اس کے بعد اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی ہی وہ دولت ہے جو انسان کے نفس کی نگرانی کرتی ہے اور یہ تقوی ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے ہمارے میزان قیامت کے دن بھاری ہوں گے اور اسی تقوی کی وجہ سے رب کریم رحمان زلجلال کی طرف ہماری قربت بڑھتی ہے اللہ تعالی کی قربت اسی اللہ تعالی کے خوف اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَوْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالی نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگوں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور اس کے تقوی کو اختیار کرنا یہ تمہارے یہ تمہارے فلاح اور کامیابی کے منزل کو پہنچا دے گا موزد سامین اکرام کتنے ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے ساتھ ہمارے لئے ایمان کی روح چل پڑی ہے ایمان کی ہوا چل پڑی ہے اور ہم کتنے ہی ضرورت مند ہیں ایسے عالم میں جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو کی تلاوت کریں اور اس کی ترتیل کے ساتھ اللہ تعالی کے کلام کی تدبر میں غور و فکر کرتے ہوئے تدبر کے ساتھ قرآن کے اندر غور و فکر کریں اور ہر طرح کے نزات اور اختلافات سے دور رہیں اسی طریقے سے ہم ضرورت مند ہیں کہ اللہ تعالی کے تقویٰ کو اختیار کریں اور جیسا کہ صحیح ہے ان کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تو ہم اے پروردگار عالم بہت ہی حاجت مند ہیں اس بات کے کہ تیرے واسع اور کشادہ رحمت کا ہم مستحق ہو سکیں اے اللہ ہم تیرے اس قول پر ایمان لاتے ہیں جہاں تُو نے یہ فرمایا ہے قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ نَفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ کہ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندوں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی کے اندر فرمایا ہے اے اللہ کے بندے اے ابن آدم کی اولاد تُو نے تو مجھ سے رحمت کی امید ہی نہیں کی تُو نے تو مجھ سے مغفرت طلب ہی نہیں کی ارے میں تو تمہارے لیے تیار تھا کہ تُو ایک بار اپنی جھولی کو پھراتا اور میں تیرے دامن کو مغفرت سے بھر دیتا اور رحمت کے بادل تمہارے اوپر منڈلا دیتا اور رحمتیں تمہارے اوپر برسا دیتا موزد سامین اکرام ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں تو اپنے تمام طرح کے گناہوں اور تمام طرح کے ان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کے دلدل میں جو ہم فسے ہیں اس سے نکلیں سب سے پہلے اور توبہ نسوح کریں سچا توبہ کریں تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اس طہارت کے ساتھ جو دل کی طہارت نفس کی طہارت اور وہ نفس کی طہارت یقیناً کفر و شرک کی ہے اور اسی طریقے سے تمام گناہوں سے ہے کہ جب آپ کفر و شرک سے طائب ہوں گے گناہوں سے طائب ہوں گے تو آپ تمام طریقے سے آپ پاک ہو جائیں گے اور اصل میں اسی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اس مبارک اور پاک مہینے کے استقبال کرنا ہمارے لئے درکار ہے صرف بدن کو کپڑوں کو اور گھروں کو صاف سترک کر لینے سے یہ طہارت نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کو طاہر کرنا چاہیے کیونکہ میرے بھائیو شہر و رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن یہ تو وہ مہنہ ہیں جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور قرآن کریم تو کیا کہنا قرآن کریم کا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ ہما وقت اس کو تر رکھیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو لگا رہیں اور اسی کے اندر تدبر کرتے ہوئے اپنے نفس کا تذکیہ کریں اپنے نفس کو پاک کریں اللہ اکبر یہ مہینہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور اسے اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے اور اس کے ثواب تو اس کے ثواب کا کیا کہنا اللہ جو اکرم الاکرمین ہے اس کا ثواب انہوں نے اپنے ذمہ میں لے رکھا ہے اس کی سخا کا اس کی جود کا کیا کہنا صحیح بخاری کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی تمام نیکیوں کا کے ثواب کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ایک نیکی کو دس گناہ تک یہاں تک کہ سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے بندے کے چہیتے بندوں کی نیکیوں کا عجر بڑھا دیتا ہے لیکن یہ رمضان تو اس رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ تو روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اسے اپنی اپنی طور پر اپنے اعتبار سے یعنی ایسے بدلہ دوں گا جس کی مقدار کی کوئی حد بندی نہیں بے انتہا بدلہ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کیونکہ یہ وہ بندہ میرے خوف سے شہوت کو بھوک کو چھوڑتا ہے اور میرے لیے روزہ رکھتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک اس وقت جب وہ افتاری کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور اس کی رحمت قیامت کے دن کا ملازر کرے گا کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کا اتنا عظیم بدلہ تا فرمایا ہے موزد سامین اکرام روزہ دار کے موہ سے آنے والی بلدبو یہ مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار قیامت کے دن ہوں گے اسی لیے ہمیں اس رمضان کا احتمام کرنا چاہیے تراویح کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے تمام اس کے اندر تمام آمال سالحق کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی عنایت اس کے طرف لگانی چاہیے جس کو ہم نے آج تک نہیں کیا ہے یا کرنے میں کتاہی کرتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ پورے ایمان کے ساتھ یعنی یہ تصور کرتی ہے کرتے ہوئے کہ یہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اس بات کا احتساب کرتے ہوئے کہ یقینا اللہ مجھے اس کا عجر دے کر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر قیام کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے تو معذر سامین اکرام تقویہی دولت ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرص کرنے والا بننا چاہیے غریبوں مسکنوں کا خیال کرنے والا بننا چاہیے اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے دین کے اندر شک دلاتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس ہم اپنی دولت دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرص کرنے کے لئے ان کے بارے میں غلط افکار پیدا کرتے ہیں تو ان سے دور رہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو منکر کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے رکھتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دینے والے منافق لوگ ہیں تو اے اللہ کے بندوں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے دو دن یا ایک دن پہلے روزہ نہ رکھو الا یہ کہ کسی کا روزہ باقی رہ گیا ہے یا روزہ رکھ رہا تھا تو اس کے تکملے کے لئے روزہ رکھ لے اے اللہ کے بندوں ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں تمام منکرات سے توبہ کرتے ہوئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو سخص اس رمضان کے روزہ رکھتے ہوئے قول زور یعنی جھوٹی بات اور جھوٹ کے ساتھ جھوٹے معاملات کو نہیں چھوڑتا دوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ہر طرح کی کینیں اور دغل کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوک کو اور اپنے شہوت کو چھوڑو چھوڑے معزز سامن اکرام اسی رمضان میں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہوئے روزہ کے اندر چوری کرتا ہے یعنی روزہ تو رکھتا ہے لیکن نام کا روزہ رکھتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ کے اندر بھی غلط طرح کی افواہیں اور غلط طرح کی لقتات اور چینلوں کے ایجاد اور ایسی تصویروں کو بھیجتے ہیں جس سے مسلمانوں اور ایمانوں کی تو توجہ نیکی سے بدل کر برائی کی طرف چلے جاتی ہے اس لئے میرے بھائیو ہمیں ان لوگوں سے سترک اور ہوشار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے توجہ کو ان لوگوں کے طرف اور ان لوگوں کی غلط باتوں کے طرف مشغول کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو حساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ہر لوگوں کے ساتھ تعامل میں حسن سلوک کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی آلہ وصحابی اجمعین